بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزو گزشتہ 20 گھنٹے کے دوران قوم اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں بننو کے حوالے سے کوئی خبر ملے لیکن اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ آسف جو کہ ایمپورٹڈ سرکار کی جانب سے پاکستان کے وزیر دفاع پنائے گئے ہیں نہ ان کی جانب سے نہ وزیر داخلہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان اس حصلے میں جاری کیا گیا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو خوشخبری یہ بتائیں کہ بننو میں حالات مکمل کنٹرول میں ہیں اور پاک فوج کی جانب سے کی جانے والے آپریشن میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے جہاں دوستو خبر گزشتہ روز یہ آئی تھی کہ دہشت گردوں نے پورے سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کو اپنے حسار میں لے رکھا ہے اور دہشت گردوں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ خبریں بھی تھی کہ ایک آرمی کے کپتان سمیت سیکیورٹی کے تین اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں کمپاؤنڈ پر قابض دہشت گرد افغانستان تک باحفاظت پور امن فضائی راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور گزشتہ روز اطلاعات سامنے تھی کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقے بننو میں مشتبہ دہشت گردوں نے صدادت دہشت گردی کے ایک مرکز پر قبضہ کرتے ہوئے سرکاری حکام سے مذاکرات کے لیے انہیں یرگمال بنا لیا بننو پولیس کے ترجمان محمد نصیب نے بتایا کہ یہ واضح نہیں کہ آیت دہشت گردوں نے باہر سے حملہ کیا یا انہوں نے اندر موجود عملے سے گولہ بارود چھنا انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے کمپاؤنڈ کو گھرے میں لے کر کاروائی کی دو دیگر رہو دیداروں نے بتایا کہ اسکریت پسند ہمسایا ملک افغانستان میں محفوظ راستے کے لیے مذاکرات کے خواہاں ہیں اور بتایا یہ جارہا ہے تقریباً پندرہ حملہ آوروں سے تفتیش کی جارہی تھی کہ ان میں سے ایک نے سیکیورٹی فورسز سے اسلحہ چھین کر اتحاروں پر قبضہ کر لیا اور پانچ سے چھے الکاروں کو یرگمال بنانے کے بعد مرکز کا کنٹرول سمبھا لیا سی ٹی ٹی کے دفتر میں طریقے طالبان کے مبینہ دہشتگردوں سے تفتیش کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک دہشتگردوں نے تفتیشی الکار کا پسٹل چھین کر اسے یرگمال بنایا جس کے بعد انہوں نے وہاں کی جیل میں بند اپنے ساتھیوں کو چھڑوا لیا سی ٹی ٹی آفس میں موجود اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا گیا اور سی ٹی ٹی آفس کے عملے کو بھی یرگمال بنایا بات ازا حملہ آوروں کی جانب سے تفتیش کاروں کو یرگمال بنایا جانے کی ویڈیو سامنے آئی وارل ویڈیو کلپ میں مبینہ حملہ آوروں نے خرشید اکرم نامی الکار پر بندوق تان رکھی ہے اور افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ نہ دینے کی صورت میں سنگین نتاج کی دھمکیاں دے رہے تھے ویڈیو میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ پینتیس قیدی ہیں جو جیل میں بند اور ان کے قبضے میں خرشید اکرم سمیت آٹھ حلکار ہیں افغانستان جانے کے لیے فضائی راستے کی فراہمی کی صورت میں انہیں بحفاظت رہا کر دیا جائے گا اور حملہ آوروں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے پینتیس زیر حراست ساتھی ازاد ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں ذرائع کے کہنے گزشتہ راستے بنو میں انٹرنیٹ سروس موطل ہے اور شہر میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئے جبکہ کنٹ کی طرف آنے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا جگہ جگہ پولیس کی ناکہ بندی ہے جبکہ بنو میرانشاہ روڈ جمہہ خان روڈ بھی بند ہے اور ریسکیو الکاروں کو بھی الٹ کرتے ہوئے ون ون ٹو ٹو کی بارہ ایمبولینسز کنٹونمنٹ پہنچا دی گئے بنو کنٹ کے اندر تمام دفاتر اور سکولوں کے لیے آج عام تحتیل کا اعلان کیا گیا جبکہ زلعی انتظامیاں اور عدالتیں بھی بند دوسری جانب وزیراعہ خیبر پختون خا کے معاملے خصوصی بیریسٹر محمد علی سیف نے اپنی ٹویٹ میں سی ٹی ڈی پولیس سٹیشن بنو پر حملے کی تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے حملہ نہیں کیا سی ٹی ڈی سٹیشن میں کچھ ملزم دہشتگردی کے شبے میں زیر حراست تھے جنہوں نے سٹیشن میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں سے اسلحہ چیننے کی کوشش کی بیریسٹر سیف کے مطابق حالات مکمل کنٹرول میں ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے متضاد ٹویٹس بھی کیا جارہے ہیں جس میں دعوی کیا جارہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے آپریشن کیا جارہا ہے اور حالات کنٹرول میں نہیں ہے سربراہ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختون خاہ احمل ولی خان نے بھی اس حوالے سے کی جانے والی ٹویٹ میں لکھا کہ اس وقت بنو میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمان کو یرگمال بنا کر دہشتگردوں کے جرگے اور ان جرگوں کے نتیجے میں دہشتگرد واپس آئے اطلاع یہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے آپریشن میں ہیلیکاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں اور لکی مروت کے تھانہ برگی پر بھی حملہ ہوا تھا دوزو یادرے کے اس سے قبل گزشتہ روز اور راکٹ لانچر سے حملے کیے اس دوران پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور دہشتگردوں کی فائرنگ سے چار پولیس اہلکار شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے تقریباً پینتالیس منٹ تک اسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا جس کے بعد وہ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے دوزو جو اندرونی اطلاع تاریخی ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ کم از کم آٹھ حملہ آوروں کو اس وقت بننو میں پاک فوج کی جانب سے جہنم واصل کیا جا چکا ہے اور حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں لیکن حکومتی وزیروں کی جانب سے انتہائی شرمناک بینات دیے جا رہے ہیں اور اپنے دشمن ملک کے اس بیان کو تقویت دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح افواج دہشتگردوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں دوستو سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دہشتگرد جو کہ سیٹی ڈی سٹیشن کے اندر کہیں موو کر رہا ہے تو اس کو نائٹ سنائپرز کی جانب سے نشانہ بنا کر جہنم واصل کیا گیا دوستو دہشتگرد اس وقت اپنی مرتی ہوئی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے پنانی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کلیرنس آپریشن کر دیا گیا اس وقت صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے اور جرائم پیشہ اناثر کے ناپاک ازائم کو ناکام بنا دیا گیا ہے لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وزیر دفاع کی جانب سے اس صورتحال کے اندر کوئی بھی بیان نہیں دیا گیا اس سے آپ ان کی کیپیبلیٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنے زیادہ مخلص ہیں اس وقت انہیں چودری پرویز لائی کے بیانات سے فرصت ملے تو وہ بنو کے حوالے سے کوئی صورتحال قوم کو بتائیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تازہ ترین اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنو گیریزن کی حدود میں 35 اسکریت پسندوں کو سی ٹی ڈی کے حراست میں رکھا گیا تھا اور آج دوپہر کے وقت اسکریت پسندوں نے داخلی دروازے پر موجود سنتری کو کابو کر کے عملے کو عملے کو زخمی بھی کیا اور ان میں شہادتوں کی بھی تلات ہیں اور اب وہ ایک جیسیوں کو جرگمال بنائے ہوئے جبکہ چند جوان زخمی حالت میں احاتے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور پریشن کر دیا گیا ہے چنانچہ اسکریت پسندوں نے نہ تو بنو گیریزن پر حملہ کیا اور نہ ہی باہر سے اندر داخل ہوئے اسی طرح نہ کسی ساتھی کو رہا کروایا گیا پاکستان کے بہادر جوانوں کی کامیابی کی بہت ساری دعائیں ہیں اور دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ کے پی کے میں دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کی سیاسی حالات کا فائدہ اٹھا کر گھنچ چکی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھلیں کہ اس وقت دشمن کے میڈیا کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلائے جا رہی ہیں کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی انتہائی ویک ہو چکی ہے اس لئے پاکستان پر یہ پے درپے حملے ہو رہے ہیں اور دشمن کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام دہشت گرد کہیں اور سے نہیں بھیجے گے بلکہ پاکستان کے اندر سے ہی ان دہشت گردوں کی جانب سے یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں لیکن دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیوں کے پیسے اور کوئی بھی نہیں پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہوتا ہے جس کا ایک ہی جنڈہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جائے لیکن پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے دشمن کی ان تمام چالوں کو ناکام بنانے کا سلسلہ جاری ہے ہاں البتہ پاکستان میں اس وقت بغز فوج میں مبتلا لوگوں کی جانب سے گھناؤنا پرپوگنڈا پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے دوزو بنو پولیس یا پاکستانی فوج کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے ابھی تحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا تم سرکاری ذرائع کے مطابق اس واقعے کے بعد پاکستانی فوج نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا اور فوجی حکام اس آپریشن کی نگرانی بھی کر رہے ہیں چھونی کی جانب جانے والے راستے رکاور لگا کر بند کیے گئے ابتدائی طور پر سوشل میڈیا پر ایسی اطلاع سامنے آئی تھی کہ شدت پسندوں نے سی ٹی ٹی کے تھانے پر حملہ کر کے ساتھیوں کو رہا کروانے کی کوشش کی تاہم اتوار کی شب صوبائی حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ پولیس سٹیشن پر کسی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا سٹیشن کے اندر سے دہشتگردوں کی جانب سے تفتیشی آفیسر کے پسٹل کو چھین کر انہیں جرگمال بنایا گیا دوزوز میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تک چھونی کو مکمل طور پر سیل رکھا گیا ہے یہاں تک کہ چھونی کے رہائشوں سے کہا گیا کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گھروں کے دروازے بند رکھیں کینٹ کے متعدد رہائشی جو کہ کل بکوا کے وقت چھونی سے باہر تھے وہ کل رات اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے ایک مقامی رہائشی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ کل اپنے دفتر میں چھونی میں اپنے گھر نہیں جا سکے اس نے مجبوراً رات دفتر میں ہی گزاری اور صبح سارے راستے بند ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف اطلاعات مل رہی ہیں جس وجہ سے ان کی تشویش وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے بنو میں بیشتر کالج اور سکولز بھی بند ہیں لیکن پشاور ہائی کورٹ کے بنو بینچ میں آج بھی وکلہ نہیں جا رہے فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں اور ہیلیکوپٹر بھی پرواز کرتے رہے جس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے تمام معاملات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پائنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس